موسیقی ان کا کیا رول ہے میں آپ کو بتا دوں کہ فنکشنل گروپ کی کسے کہتے ہیں کہ ایٹمز یا گروپ آف ایٹمز ڈبل بانڈ یا ٹرپل بانڈ جو کہ آرگینک کمپاؤنڈ کو کریکٹر سٹکس پرابرٹیز دیں اسے ہم فنکشنل گروپ کہتے ہیں تو کیٹون جو ہے یہ کیا یہ فنکشنل گروپ ہے اور اس کو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کیٹون اور اس کا جرنل فرمولا ہم لکھ لیتے ہیں آر سی ڈبل بانڈ او اور اس کے بعد یہاں پہ ایک آر اس آر کو اس سے ڈفرنشی ریٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ آر پرائم لکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کیا ہے جی یہ کرٹونک گروپ ہے کرٹونک فنکشنل گروپ ہے اور آر کیا یہ القائل گروپ ہے یہ کیا چیز ہے القائل گروپ اور القائل گروپ کیسے کہتے ہیں کہ اگر ہم القین کا القین گروپ کا کوئی بھی اگر ممبر اٹھا لیں جیسے ہم میتھین کو اٹھا لیتے ہیں یہاں پہ میتھین سی ایچ فور اور میتھین میں سے ہم ایک ایچ جو ہے وہ مائنس کر لیتے ہیں مائنس ایج تو ہمارے پاس سی ایج تھری یعنی کہ میتھائل آ جائے گا ہمارے پاس میتھائل ٹھیک ہے جی اور یہ میتھائل کیا ہے یہ الکائل گروپ ہے تو یہ اگر یہاں پہ لگا ہوگا جیسے میں یہاں پہ ایک اگزمپل دے دوں کہ سی ایج تھری سی ڈبل بانڈ او اور اسی طرح یہاں پہ سی ایج تھری تو اسے ہم کہیں گے اس کا اگر میں آئیو پیک نیم دوں یعنی کہ جو انٹرنیشنل یونین آف پیور اینڈ اپلائیڈ کیمسٹری کی طرف سے جو اس کا ایکسپٹڈ نیم ہے وہ کیا ہے پروپینون یعنی تین کاربن ہیں تو پروپینون اسی طرح اس کو ہم ایسی ٹون بھی کہتے ہیں تو جو کہ کامن نیم ہے اس کا تو کیٹون کو ہم کس طرح سے جو ہے اس کو اس کا ٹیسٹ ہم کر سکتے ہیں کہ کیٹون موجود ہے یا نہیں ہے اس کے لیے جی ہم یوز کرتے ہیں ایک ٹیسٹ اور اس میں ہمارے پاس جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ٹو فور ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرازین اس کے لیے میں لکھ لیتا ہوں ٹو فور اس کو شارٹ میں ہم لکھ لیتے ہیں ٹو فور ڈی این پی ایچ ڈی این پی ایچ ٹو فور ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرازین اس کو میں ابھی اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے اور اس کا سٹرکچر کس طرح سے ہوتا ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ 2,4 DNPH یعنی 2,4 ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرزین اور وہ کس طرح سے ہوتا ہے اس کا جو کلر ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے میں یہ آپ کو دکھا دوں اس طرح سے ہوگا ٹھیک ہے 2,4 ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرزین اس کلر میں ہوگا یعنی یہ کیا کلر ہے کہ اورینج ریڈ کلر ہے اس کا ٹھیک ہے تو اس میں جب ہم کوئی بھی آرگینک کمپاؤنڈ ڈالیں گے فرض کیا اس میں اگر کٹون موجود ہے ٹھیک ہے جی اس میں کٹون کا فنکشنل گروپ اگر موجود ہے تو جیسے ہم 2,4 ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرزین میں ڈالیں گے تو ہمارے پاس دیپ اورینج جو ہے دیپ اورینج ریڈ جو ہے پریسپٹیٹ بن جائیں گے اور وہ کس طرح کے ہوں گے وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کہ وہ دیپ اورینج پریسپٹیٹ کس طرح کے ہوں گے وہ اس طرح سے ہوں گے دیپ اورینج ریڈ پریسپٹیٹ بن جائیں گے اور پریسپٹیٹ یعنی کہ پریسپٹیٹ کسے کہتے ہیں جو کہ انسالیبل سالیڈ میٹیریل یعنی کسی بھی سولیشن میں جو انسالیبل پارٹیکل آ جاتے ہیں فرض کیا یہاں پہ رییکشن ہوا کہ ہم نے کٹون کو ڈالا 2,4 ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرزین میں تو اس رییکشن کے نتیجے میں ہمارے پاس جو ہے وہ پریسپٹیٹ بن گے جن کو ہم نے کہا کہ دیپ اورینج پریسپٹیٹ ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیپ اورینج پریسپٹیٹ ہیں تو یہ آپ نے دیکھا تو اس چیز سے ہمیں کیا پتہ لگا کہ اس میں کیا موجود ہے جو کوئی بھی جو آرگینک کمپاؤنڈ ہے جس کو ہم نے اس میں ڈالا 2,4 ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرزین میں جب ہم نے ڈالا تو وہ آرگینک کمپاؤنڈ جو ہے اس میں کیا تھا اس میں کیٹون کا فنکشنل گروپ تھا یعنی اس میں کیٹونک گروپ موجود تھا جی تو اسی 2,4 ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرزین جو ہے اس کا ہم سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پریسپٹیٹ کس طرح سے بنے ٹھیک ہے اس کو ہم نیچے دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ جو سٹرکچر ہے 2,4 ڈائی نائٹرو دو نائٹرو گروپ لگے ہوں ڈائی نائٹرو فینائل ٹھیک ہے جی اور ہائیڈرزین ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس پروبانون یا ایسی ٹون جس کو ہم نے کہا یہ کیٹونک گروپ ہے اس میں فنکشنل گروپ ہے تو جب یہ اس میں ہم نے اس کے ساتھ ریاکٹ کرے گا تو وارٹر اس میں سے ریلیز ہوگا یہ جو وارٹر ہے یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ وارٹر ریلیز ہوا رییکشن کے نتیجے میں اور 2,4 ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرزون بن گیا جو کہ کیا ہیں جی یہ ہم اسے کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیپ اورینج پریسپیٹیٹ ہیں ٹھیک ہے جی میں اس کو یہاں لکھ لیتا ہوں کہ ڈیپ اورینج ڈیپ اورینج پریسپیٹیٹ ڈیپ اورینج پی پی ٹی میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ پریسپیٹیٹ کے لیے کہ ڈیپ اورینج جو پریسپیٹیٹ بنے گا وہ کیا ہوگا 2,4 ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرزون ٹھیک ہے تو اس چیز سے ہمیں پتہ لگا کہ یہ جو پریسپیٹیٹ بنے ہمارے پاس ڈیپ اورینج پریسپیٹیٹ یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اس میں کوئی بھی اس میں کیا ہے جی کانسا فنکشنل گروپ ہے کرٹونک فنکشنل گروپ ہے یعنی کوئی بھی جو ارگینک کمپاؤنڈ ہم نے لیا اس کو 2,4 ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرزین میں ہم نے ایڈ کیا تو ڈیپ اورینج یا ڈیپ اورینج ریڈ پریسپیٹیٹ بن گئے تو ہمیں کیا پتہ لگا کہ اس میں جو ہے کرٹونک گروپ موجود ہے کرٹونک فنکشنل گروپ موجود ہے 2,4 ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرزین کو ہم شارٹ لی جو ہے تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک کہ ٹیسٹ فار کرٹونک گروپ ہوففولی کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی